ابتدا ہے رب جلیل سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے السلام علیکم میرے عزیز دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بلکل خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں ناظرین اگرامی آج کی یہ ویڈیو تاجکستان کے بارے میں ہے اور تاجکستان کے دلچسپ حقائق آپ کو دکھائیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پہربانی کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کی سماتوں کی نظر رہے تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب جمہوریہ تاجکستان وستیشیا کا ایک خوشکی میں گھرا ہوا ملک ہے اس کی سردیں جنوب میں افغانستان مغرب میں ازباکستان شمال میں کر غزستان اور مشرق میں چین سے ملتی ہیں یہ تاجک نسل کے باشندوں کا وطن ہے جن کی ثقافتی اور تاریخی جنے ایران سے پیوست ہیں اور یہ پارسی سے انتہائی قربت رکھنے والی زبان تاجک بولتے ہیں سامانی سلطنت کا گہوارہ رہنے والی یہ سرزمین بیسویں صدی میں سوویت اتحاد کی بہضابطہ جمہوریہ رہی جسے تاجک سوویت اشتراکی جمہوریہ کہا جاتا ہے سوویت اتحاد سے آزادی ملنے کے بعد تاجکستان انیس سو بانوے سے انیس سو ستانوے اسوی تک زبردست خانہ جنگی کا شکار رہا خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد سیاسی استحکام غیر ملکی امداد اور ملک کے دو بڑے قدرتی ذرائع کپاس اور الیمینیم نے ملکی معیشت کی بہتری میں اہم کردار ادا کیا یہ ایسا زمین جہاں تاجکستان واقع ہے چار ہزار قبل مسیح مستقل آباد ہے یہ علاقہ تاریخ میں مختلف سلطنتوں کے زیر نگی رہا قبل اس مسیح میں یہ علاقہ باختر کی سلطنت کا حصہ تھا ساتویں صدی اسوی میں اسلام یہاں بھی داخل ہوا اب باسی دور کے آخر میں جب سلطنت اسلامیہ کے مختلف حصوں میں نئی ریاستیں وجود میں آئیں تو اولین ریاستوں میں سے ایک ریاست سامانی سلطنت جہاں وجود میں آئی کی جس نے سمرکند اور بخارہ کے شہر بنائے جو تاجکوں کے ثقافتی مراکز بنے آزادی کے فوراں بعد تاجکستان مختلف فریقین کے درمیان لڑائی کے پائز خانہ جنگی کا شکار بن گیا جنہیں مبینہ طور پر ایران اور روس کی حمایت حاصل تھی خانہ جنگی کے دوران تمام چار لاکھ روسی باشندے سوائے پچیس ہزار کے اس علاقے سے روس چلے گئے انیس سو ستانوے اسی میں خانہ جنگی کا خاتمہ ہوا اور انیس سو ننانوے اسی میں پر امن انتخابات کے ذریعے مرکزی حکومت قائم ہوئی انیس سویں صدی میں سلطنت روس نے ایشیا پر اپنے پنجے اکارنا شروع کر دیئے اور تاجکستان پر بھی قبضہ کر لیا انیس سو سترہ میں زار روس کی سلطنت کے خاتمے کے بعد وست ایشیا میں بسمہ تحریک کا آغاز ہوا جنہوں نے آزادی کے لیے سرخ افواج کے خلاف زبردست مضمت کی لیکن اس تحریک کو کچل دیا گیا اور یہ علاقہ سوویت اتحاد کا حصہ بن گیا اشتراکی دور میں یہاں مذہب بلخصوص اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا اور مساجد و عبادت گاؤں کو بند کر دیا گیا اور یہی نہیں تاجکستان کی آبادی جولائے دو ہزار چھے سوی کے اندازوں کے مطابق سات لاکھ و تیس ہزار آٹھ سو پندرہ ہے سب سے بڑا نسلی گروہ تاجک ہے جبکہ اوزبک بشندوں کی بڑی تعداد بھی تاجکستان میں رہائش پذیر ہے روسیوں کی تھوڑی سی آبادی بھی یہاں رہتی ہے جو کہ ہجرت کے باعث کم ہوتی جا رہی ہے ملک کی بازابتہ زبان تاجک پارسی ہے جبکہ کاروباری حکومتی معاملات میں روسی زبان بھی بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہے غربت کے باوجود تاجکستان میں خواندگی کی شرعہ بہت زیادہ ہے تقریبا 98 فیصد آبادی لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے تاجکستان اس طرح کی اہد ہی سے دیگر ریاستوں کے مقابلے میں گریب ریاست تھی اور آزادی کے فوری بعد خانہ جنگی نے ان کی معیشت کو لبے گور پہچا دیا سان دوازار اس وی کے بحالی کے منصوبوں کی مدد کا سب سے اہم ذریعہ بین الاقوامی امداد ہی تھی بین الاقوامی امداد نے خطے میں اگزائی پیداوار کی مسلسل کمی اور قہد کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اہم کردار ادا کیا 21 آگیس 2001 اس وی کو سلیب احمر نے اعلان کیا کہ کہت تاجکستان کو نشانہ بنا رہا ہے اور تاجکستان اور اسبکستان کے لیے بین الاقوامی امداد کا مطالبہ کیا خانہ جنگی کے بعد تاجکستان معیشت تیزی سے ترکی کر رہی ہے عالمی بینک کے آداد و شمار کے مطابق سن 2000 اسی سے 2004 اسی کے درمیان تاجکستان کی جی ڈی پی میں 9.6 فیصد سالانہ کے حساب سے اضافہ ہو رہا ہے اور یہی نہیں تاجکستان میں کزن میریج پر بھی پابندی آئد ہے جب تک لڑکا اور لڑکی کے میڈیکل ریپورٹس کلیر نہیں آ جاتے تب تک یہ پابندی آئد ہوتی ہے اہرین کا یہ کہنا ہے کہ کزن میریج میں مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں جو کہ آگے جا کے نیو جنریشن کو افیکٹ کرتی ہے تو ناظرین آج کی یہ ہماری ویڈیو اقتطام پذیر ہوئی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کی سماعتوں کی نظر رہے اپنی دعاوں میں رکھئے یاد اللہ حافظ سبسکرائب کریں